السلام علیکم جی آج ہمارے ساتھ ہیں محترم اقبال صاحب اکانومسٹ ہیں زبردست ہمارے ٹیچئر ہیں یہاں پہ سنٹرل کالج میں آج کافی دن و بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے ان کو ٹھوڑی بہت افیکشن ہوئی ہے جی اقبال صاحب کیسے ہیں آپ اندلاللہ میں کافی بہتر ہوں ان فیکشن جو تھا ہائے ریکبری ریٹا اوز کا آج آپ سے کوئیسٹن یہ ہے کہ کل آپ کو پتہ ہے راولپنڈی کا ایک ہلکہ ہے سیرو زیرو سیمین پروینشل اسمبلی کا پنجاب کی اسمبلی کا اس میں فورٹی نائن ووٹس کا مارجن ہے نون لی کر آجا سیر جو جیت گئے ہیں فورٹی نائن کے مارجن سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈ نے ریکویسٹ کی کہ آپ ریکاؤنٹنگ کر دیں پہلے وہ انہوں نے آر او کا کہا آر او نے مسترد کر دی پھر وہ لور آئی کورٹ گیا لور آئی کورٹ نے کہا جی کہ ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیئے کل یہ جو کیس تھا چیف الیکشن کمیشن نے تپاس گیا اس نے پھر ریکاؤنٹنگ مستر کر دیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشن صاحب ہیں اس میں جو میڈیا سورسس سے میرے تک خبریں پہنچی ہیں اور جو حالات دو واقعات ہیں اس میں سب سے پہلے دو آر او کو درخواست دی تھی پی ٹی آئی کی کانڈیڈ نے اور اس نے کہا تا کہ فورٹی نائن جو کاؤنٹنگ کا فرق ہے اس کو ریکاؤنٹ کیا جائے اور بلکہ یہ بھی ایک خبر پہنچی تھی کہ جو آخری کچھ پول تھے وہاں پہ یہ کانڈیڈیٹ خود اور حامد میر کوشش کرتے رہے کہ ہمیں اندر جانے لیں گنتی کے وقت پہ تو اس وقت جو ہے نا انہوں نے اس کو گنتی کے ٹائم پہ نہ حامد میر کو اندر جانے دیا بہت بڑا ایک وہ آپ کو پتا ہے صحابی ہے اور نہ اس کانڈیڈیٹ کو جانے دیا ہے جس کا ڈریکٹ سٹیک تھا تو ان کو وہاں سے ڈاؤٹ ہوا انہوں نے پھر کیا کیا کہ آروں کو درخواست دی کہ ہماری ریکاؤنٹنگ کر دیں آروں نے مسترد کر دیا پھر وہ کوٹ میں چلے گئے کوٹ نے الیکشن کمیشن کی طرف بھیجا الیکشن کمیشن کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو بہت زاری بات ہے اس کی ریکاؤنٹنگ کرنے میں کیا حرج ہے ریکاؤنٹنگ کرنی چاہیے لیکن اس چیز سے واضح طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشنر بائیس ہے یہ ٹوٹلی کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے جیسے آپ نے ڈسکا کے بات کی کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے اور دوسری کی کوئی بھی فیصلہ اس کے خلاف کرنے کا موقع نہیں چھوڑتا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کا رائٹ تھا لیکن اس نے اس کو پلوز کر دیا اور اس نے کہا دی میں ریکاؤنٹنگ نہیں کروں گا حالانکہ ریکاؤنٹنگ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ری پول میں مسئلہ ہوتا ہے ریکاؤنٹنگ میں مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ الیکشن کمیشنر 101% بائیس ہے